یہ بات الگ ہے کہ تم نہ بدلو مگر زمانہ بدل رہا ہے گلا پتھر پہ کھل رہے ہیں چراغ آندی میں چل رہے ہیں یہی ایک جنو یہی ایک ہواب ہے میرا وہی چراغ جنادو جہاں اندیرا ہے اب میں معزز مہمان محمد زشان زمیر صاحب سابق سیکرٹی جنرل یونین کانسل کنیل پی ٹی آئی کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ اسٹیٹ پر آئے اور اپنے حیلات کا اظہار کرے نخبضو نسلی و نسلیمو علی رسولِ حل کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل اعترام میرے قائد جناب چودری عظیم باچ صاحب انتہائی قابل اعترام جناب جمیل عظم صاحب میرے معمود چودری ریاض صاحب اور سٹیٹ پر بیٹھے ہوئے ڈیگر قائدین پنڈال میں تشریف فرما میرے انتہائی قابل اعترام دوستو بزرگو بائیو اسلام علیکم کالونی نمبر ایک ہے لوگو میں آپ کو آج سلام پیش کرتا ہوں کہ جیس طرح آپ نے آپ نے اور میرے قائد کا ایک شاندار استقبال کیا اور یہ ثابت کیا کہ ہم یہ پارٹیوں کے جھوٹے نظریے اور جھوٹے لارے کو نہیں مانتے ہم شخصیت کو بھی جتا سکتے ہیں اور شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں میں چھے سالہ پی ٹی آئی سے رفاقت ختم کرنے کی صرف وجہ وہ میری عظیم بخشی ہے کہ جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ عظیم بخش ایک وہ شخصیت ہیں کہ جو لوگوں کے بلا لانس کام کرتے ہیں میں نے تھوڑے ہی حصے میں ان کا کردار دیکھا اور میرے مامو چوئی ریاض صاحب انہوں نے پچھلے الیکشن میں مجھے پی ٹی آئی کا جنڈا آنکھ میں پگڑایا تھا اور آج عظیم صاحب کے ساتھ دگانے والے بھی اور انہوں نے کہا کہ ایک اچھا اور مخلص لیٹر وہ عظیم بخش کیا ہے تو اسی کے ساتھ چلو تو میں ان کی تو میں ان کی مہربانی سمجھتا ہوں اور احسان سمجھتا ہوں کہ جو چھے سال میرے پی ٹی آئی کے پیچھے ضیع ہوئے وہ انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں ہماری بلکہ پورے حلقہ کی عوام کبھی یہ سوچے بھی نہ کہ آپ کا ووٹ ضیع ہوگا یا آپ کی عزت نفس پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا میرے بھائیو عظیم صاحب وہ ایک یہ شخصیت اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ وہ اگر کام کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پیپس پارٹی کا ہے کوئی یا یہ کوئی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے جس طرح میں نے پہلے سنا تھا وہ آج میں نے دیکھا ہے کہ واقعی جس جس جگہ جس جس علاقے میں یہ جاتے ہیں عظیم صاحب نے اتنے کام کیے اتنی لوگوں پہ حسانات کیے کہ لوگوں کو یاد ہیں عظیم صاحب کو یاد نہیں کہ میں نے کس کا کام کیا اور کس پہ حسان کیا عظیم تیرے جانیزا بیشمال بیشمال عظیم تیرے جانیزا بیشمال اے بھائیو میرے بزرگو ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ ہم عظیم صاحب کا جو وین ہے وہ ہر گھر ہر شہر ہر گلی اور حل حملے میں پچھائیں تاکہ یہ ہمارا صاف شخص ہمارے حلقے میں قویاب ہو اور یہ نظریے یہ پارٹیا چھوڑیں جو نظریے ہاتھ میں پکڑے پھر رہے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے ہمارا یہ ہے یہ صرف جھوٹے نظریے ہیں اگر ہمارے حلقے کی پیچان ہے یا ہمارے حلقے کے کام ہو سکتے ہیں تو وہ صرف میری نظر میں عظیم باقشی ہیں جو کر سکتے ہیں عظیم باقشی ہم سب پہ بھائیو بھائیو ہم سب پہ بھائیو میں نے چھ سال پی ڈی آئی کے پیچھے ذہاں کیے مجھے افسوس ختم ہو گیا ہے جب سے میں عظیم صاحب کے کافلے میں شامل ہوا جمیل صاحب کے کافلے میں شامل ہوا ان کو دیکھا ان کے کردار کو سنا اور میں میرا حوصلہ اور بلند ہو گیا کہ میں پچھلے چھ سال جو میرے ضیا ہوئے ہیں پی ڈی آئی کے پیچھے وہ انہوں نے میرا حوصلہ اور بلند کر دیا ہے ان کے کردار کو سن کر پورے حلقے میں تو میرے بھائیو کالونی نمبر ایک کے غیور اور لوگوں آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے اور یہ آج پورے حلقے کے میں نے کانڈیڈیٹ دیکھے ہیں کہ آپ نے دفتروں کے آگے کیا بلکہ دفتروں کے اندر بھی نہیں ان کے پیچھے چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے تو وہ پیچھے دفتر کے پیچھے چھپ کے دیکھ رہے تھے اور ان کی ٹنگیں کام گئی ہیں کہ اب جو نعر آپ لگا رہے ہیں کہ اب کی بار عظیم سرکار وہ واقعی آج آپ نے ثابت کر دی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آگے جلسے اجلوس بھی ہوں گے میں آپ سے یہ دفعات کرتا ہوں کہ بر چڑھ کر میرے قائد آپ نے قائد کا پرپور طریقے سے ساتھ دیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو یہ بیاں لے کے عظیم صاحب جمیل صاحب میرے معمول ریاض صاحب اور دیگر ان کے ساتھ جو بھی ٹیم ہے وہ وین لے کے نگلے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہر گھر گھر میں اس کو پنچائیں گے اور یہ اپنا فرد سمجھ کر یہ صرف اسلام گھر فرقاباد ککڑا یا رڑا چکسواری تک نہ رہیں جس جس کو بھی عظیم صاحب کے بارے میں علم ہے سب جانتے ہیں آپ ان کے کردار کو وہ ہر گھر میں جائیں ہر گھر میں اپنا فرد سمجھ کے ان کے کردار کو اور ان کو نام کو تو پورا حلقہ گیا بلکہ پورا آزاد کشمیر جانتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح آپ نے آج یہ ریلی نکالی آپ نے میرے قائد کا استقبال کیا یہ ثابت ہو گیا کہ انشاءاللہ احمل عظیم صاحب ہوں گے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو بسلام